اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم ہماری ایک بہن ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ بھائی جان کیا روزے دار کے لیے تراویح پڑھنا ضروری ہے اگر تراویح نہ پڑی جائے تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا دوستان محترم لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے چھوٹے شکدارش کے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبائیں تاکہ اس طرح کی نیٹسٹ اور نیسنی ویڈیو آپ تک بہت سالے پہنچ سکیں بہن نے بہت پیارا سوال کیا اکثر لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے نہیں جانتے دیکھیں بہن نے سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کے بغیر روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا جو روزہ دار ہے اس کے لیے تراویح پڑھنا ضروری ہے یہ مسئلہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں روزہ جو ہے وہ ہم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح قرآن کریم میں یا یا اللہ دین آمنوا کتب آلیکم اسیاموا کما کتب آلاللہ دین من قبلکم لا اللہ کم تتخون روزہ جو ہے وہ ہم پر فرض کیا گیا ہے اور تراویح جو ہے وہ سنت ہے رمضان کا روزہ فرض ہے نماز تراویح سنت ہے اگر تراویح نہ بھی پڑھی جائے تو روزہ ہو جائے گا لیکن تراویح چونکہ ایک عبادت ہے اسے کر لینا اچھی بات ہے کریں گے اس کا آپ کو عجر ملے گا سواب ملے گا اور اللہ رب العزت کا خورب حاصل ہوگا اگر نمازیں تراویح نہ پڑھیں گے تراویح نہیں پڑھی اور تراویح پڑھنے کے بغیر ہی روزہ رکھ لیا تو روزہ تو ہو جائے گا روزے میں کوئی کسی قسم کا نقص پیدا نہیں ہوگا لیکن تراویح پڑھ لینا عبادت ہے عبادت سمت کے یہ موقع یہ مہینے بار بار نہیں آتے زندگی میں ممکن ہے قائمدہ سال مجھے اور آپ کو یہ مہینہ دیکھنا نصیب نہ ہو اب اگر نصیب ہو گیا تو کوشش کریں نماز تراویح بھی ادا کریں تمداروں موارے کرولہ بھی رکھیں اور نماز بنجھ گانا بھی اپنائیں تو امید ہے کہ سمجھ آگی ہوگی نماز تراویح روزہ دار کے لیے ضروری نہیں ہے البتہ سنت ہے تو اتنا بڑا مسئلہ اور ایشو نہیں ہے ملتے ہیں نیکس اب تک